بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ویورٹس کو پیغامت سندھ ایڈمن کی طرح سے اسلام علیکم دوستو آج کا ویڈیو بہت اہم ہے بہت امپورٹنڈ ہے اس والے سے اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا اور اس میں میں آپ کو بہت بڑی بریک تھرور اور خوش خبری دینے جا رہا ہوں جس سے آپ لوگ خوش ہو جائیں گے اور یہ ایک بہت بڑا امپورٹنڈ میٹر ہے اور اس ویڈیو میں ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ایک تو جو سوئیے اس بارے میں ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہے ہائی کورٹ کا ایک ایسا فیصلہ اس پر ڈسکس کریں گے سندھ پبلک سرس کمیشن کے خلاف جس میں نہ صرف ان کی جو بے ذابطگیاں ہیں ان پر بلکل ان کو ڈانٹا گیا ہے بلکہ ایسا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جس میں مستقبل میں بھی جو ہے جو چیزیں ہیں کرپشن والی بے ذابطگیوں والی ان پر بھی روک تھام کے لیے ایک اہم بریک تھو ہونے والی ہے تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہم آتے ہیں جو کل والے پیپر ہوئے تھے تو پیپر لیکے جو تھا اس کے بارے میں جو کمیٹی بنی تھی کمیٹی کے بعد جو ہے سات ملازمین سندھ پبلک سرس کمیشن کے اسسسٹنٹ کنٹرولر سمیت ان کو فیلحال جو ہے سسپنٹ کیا گیا تھا سسپنٹ کے حوالے کے بعد جو ہے پولیس نے جب ان کی مزید انکواری کرنا شروع کر دی اس میٹر کی تو آج نئی اپڈیٹ آئی ہے کہ سات ملازمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور جنہوں نے جو جاب سنی دی اس میں کافی زیادہ ان کے شافات کیے ہیں اور بہت زیادہ چیزیں ابھی آنے والی ہیں اور اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے یہ ایکزیم جس طرح بھی ہو اس میں یہ بے ضابط کیاں جو ہی ہیں ان کی ایک روک تھام کے لیے صدباب ہوگا اور آگے یہ نہیں ہوں گی اور دوسری جو چیز ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہائے کورٹ میں مینسپل اور ٹاؤن آفیسرز کے جو ٹیسٹ ہوئے تھے اور ان کا جو ریزلٹ آیا تھا اس میں کمپلیٹلی بے ضابط کیاں جو ہوئی تھی جو کہ نام سامنے آ رہی تھی کہ کافی سیاسی لوگوں کے اولادوں کو جو فوائد دیے گئے تھے اور اس حوالے سے کانڈیڈیٹس جو ہے عدالتوں میں گئے تھے ہائے کورٹ سے رجوع کیا تھا اور وہی وکیل جسٹ آہ جو ہے ایڈوکٹ سجاد منچانڈیو جس نے پہلے بھی ایس پی ایسی کی جو ہے پیپر ٹیمپرنگ کو ثابت کیا تھا اس دفعہ بھی اس کے ہاتھ میں کیس تھا اس نے بہت اچھے دلائل دے کے عدالت کو اس چیز پہ قائل کر لیا ہے کہ مینسپل اور ٹاؤن آفیسر کے جو اگزیم ہوئے تھے اس میں مکمل طور پہ بے ضابط گیا ہوئی ہے اور انٹرویو جو ہے جو لیے گئے تھے وہ بلکل اس طرح سے لیے گئے تھے کہ اس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ کلیر نہیں کی گئی تھی اور اس میں بلکل کلیر ہو گیا ہے اپروو ہو گیا ہے کہ وہ بے ضابط گیاں ہوئی ہیں اور اس میں میرٹ کی کوئی جو ہے اہمیت نہیں رہی تھی اس حوالے سے ہائے کورٹ نے ایک بہت بڑا فیصلہ دے دیا ہے انہوں نے سیند پبلک سرس کمیشن کو سختی سے پابند کیا ہے کہ آنے والے جتنے بھی انٹرویوز جو ہے وہ نہ صرف لائیو کرنے گے بلکہ اس کے علاوہ ان کو لائیو اسٹریم کے علاوہ سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ بھی اس کو رکھیں گے تاکہ تمام امیدواران جو ہے انٹرویوز کو دیکھ سکیں کہ کس کس امیدواران سے کون کون سے سوالات پوچھے گئے ہیں اور اس طرح سے یہ انٹرویوز گستہ دے دیا ہے اس کے علاوہ جو نیکسٹ موو ہونے جارہی ہے وہ یہ ہے کہ سیند پبلک سرس کمیشن کی طرف سے جو یہ میوسپل ٹاؤن آفسیر کے اگزیم آنے ہوئے تھے اس میں جو ریزلٹ آئے تھے یہ ریزلٹ کل ادم ہونے کے کنفرم چانسز ہیں کنفرم چانسز اس طرح سے ہیں کہ بے ثابتی ہیں بلکل پروو ہو چکی ہیں اور ابھی جو آج تک کا مختصر فیصلہ عدالت نے یا جو ریمارکس دیئے ہیں اس میں ان کو پابند کیا گیا ہے کہ ابھی جو ہے ان جابز کے ایک تو انٹرویوز جو ہوں گے وہ لائیو دکھائے جائیں گے اور یوٹی پہ بھی دکھائے جائیں گے اور اس کے علاوہ جو کل متوقع فیصلے آنے والا ہے اس فیصلے میں ان کو کلیر کلیر ڈائریکشنز دی جائیں گی کہ یہ جو اگزیم پروسس ہوئے ہیں یہ مکمل طور پر بے ذابدگیوں ان سے بھرپور تھے اس وجہ سے ان کو دوبارہ سے لیا جائے اور دوبارہ لینے کے بعد جو ہے اس کو جو چیزیں عدالت کے رسے اس میں کلیر کلیر یہ ڈیکٹیٹ کی جائیں گی اس میں یہی ہوگا کہ نہ صرف انٹرویوز بلکہ ریٹنگ ایکزیمز جو ہوں گے ان کے بھی جو ہے ٹیسٹ کیز اور پیپرز وگرہ وہ بھی پبلک کی جائیں تاکہ لوگوں کو پتا چل سا کہ ان کے مارک کتنے ہیں ان کے سوالات غلط ہیں ان کس طرح زکی وگرہ ہوئی ہے تو یہ تمام چیزیں آج ہوئی ہیں اور ہرپس ہو کہ کل ایک بہت بڑی خوشکبری آجی گی آج بھی دو گھنٹے سے زیادہ اس کے دلائل چلے ہیں اور جس میں اس پی ایسی کو موں کی کھانی پڑی اور ان پر سمام چیزیں ثابت ہو گئیں کہ انہوں نے بے ذابتگیاں کی ہیں اور اس میں وہ ملویس ہیں تو بقیات جو بھی اپ ڈیٹ ساتھی رہیں گے ہم آپ کو ٹائم نہیں شیئر کرتے رہیں گے لیکن یہاں پہ جو میرٹ پہ اور لوگ ہیں جو محنت کرنے والے ان کے لئے ایک بہت بڑی اچھی خبر ہے کہ آگے جا کے عدالت کے تھروہ اس ان پبلک سرس کمیشن کے جو اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں ان کو حل کیا جا سکتا ہے تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گیا جیسے ہی فردر کوئی اپ ڈیٹ ملتی رہے ہم آپ کو ٹائم لی بتاتے رہیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گیا دعا ہم یاد اللہ حافظ